اسلام علیکم دوستو گریٹ پاکستان چینل میں خوش آمدید لازمی میرے چینل کو سبسکریب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں دوستو دو ڈولیمنٹ کا ذکر ہونے جا رہا ہے اور جو دوسری ڈولیمنٹ ہے اس میں مزید آگے دو ڈولیمنٹ ہوں گی سب سے پہلے تو گزہ کی بات کر لیتی ہیں اسرائیل پیلسٹین جنگ کی تو جب سے ہسپیٹل کو تباہ کیا گیا ہے اور ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اس واقعے میں تب سے پوری دنیا میں ہی ایک خلچل سی مچ گئی تھی تو یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر بھی اب حملے شروع ہو چکی ہیں اور گزہ ہسپیٹل کا بدلہ لینے کے لیے اراک میں جو امریکن بیس ہے وہاں تین ڈرون اٹیک کیے گئی ہیں اور یہ غالباً حزباللہ کی طرف سے ہی کیے گئی ہیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بدلہ لینے کی کوشش کی گئی ہے امریکہ سے یہ الاسد ایر بیس تھی جو کہ ویسٹرن اراک میں یعنی مگر بھی اراک میں پائی جاتی ہے جہاں یو ایس فورسیز وغیرہ انہوں نے یہ بیس بنائی ہوئی ہے تو بتایا یہ ہی گیا کہ ایک جو ڈرون ہے اس نے نشانہ بنایا اور تھوڑا سا نقصان بھی پنچایا لیکن باقی جو ڈرون دو ڈرون اٹیک تھے وہ امریکہ کی جانب سے روک لیے گئے تھے انہیں غالباً تباہ کر دیا گیا تھا تو اس کے علاوہ اب مزید اس میں تیزی آ رہی ہے اور شاہ میں بھی جو امریکن بیسیز ہیں ملیٹری بیسیز وہاں اٹیک کرنا شروع کر دیا گیا ہسبولہ کی طرف سے اور یہ بڑی اہم ترین ڈیولمنٹ ہے یہ گسہ نکالا جا رہا ہے کہ جس طرح گزہ میں عام لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے سیویلین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو الحمدللہ اگر باقی مسلم ملک بھی کھرے ہو جائیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سوپر پاور جس کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہر اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل جو اگر بیک میں دیکھا جائے بیک گرونڈ میں تو سارا پیسہ ساری دولت ہمیں پتا ہے کہ یہودیوں کے قریب ہی گھومتی ہے بیک میں دیکھا جائے تو وہی اس کے مالک بنتے نظر آتی ہیں ہر جگہ ان کی سرمایہ کاری ہے ہر جگہ ان کی کمپنیز ہیں ہر جگہ ان کی اجارہ داری ہے تو اگر ایسی طاقتوں کے آگے ایک استبولہ حماس کھرے ہو سکتی ہیں تو اگر باقی مسلموں مالک بھی مدد کر دیں ان کی تھوڑی سی اخلاقی مدد تو یہ کر رہی ہیں بات یہ کر دیتی ہیں لیکن باتوں کی حد تک مدد تو نہیں چاہیے جس طرح ایران آگے بڑھ رہا ہے ویسے تھوڑا تھوڑا باقی مالک بھی آگے بڑھیں تو یقین یہ جو جنگ ہے یہ بند بھی ہو سکتی ہے جو عام سویلین لوگ ہیں وہ بھی بچائے جا سکتی ہیں اور اسرائیل کو کہا جا سکتا ہے کہ نہ کچھ چنے بھی چبوائی جا سکتی ہیں تو خیر یہ ڈیولیمنٹ ہوئی تھی یہ میں نے آپ سے شیر کی اب آ جاتے ہیں مینڈ ڈیولیمنٹ کی طرف دوستو یہ جو ڈیولیمنٹ ہے یہ پاکستان کے آئل گیس سیکٹر کو لے کر ہوئی ہے یہ دو ڈیولیمنٹ ہے اس میں پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان اور چینیز فرم نے ایک شر یا پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کا جو پلان ہے وہ اپروو کر کے ایک ایم ایو سائن کر لیا پٹرولیم سیکٹر میں جس میں دوستو پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ اور یونیٹیڈ انرجی گروپ آف چائنہ کی جانب سے ایم ایو سائن کیا گیا ہے اس میں اگر موٹی موٹی ڈیٹیل میں آپ سے شیر کروں تو پٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کو زیادہ حاصل کیا جائے گا جو پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ ہے اس کے ذریعے یہ ایک چھوٹی ریفائنری یا پاکستان کی اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی کپیسٹی ہے ابھی دو لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن پٹرولیم پروڈکشن کپیسٹی جو کہ برکر سولہ لاکھ میٹرک ٹن تک ہو جائے گی تو یہ ایک برہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکریز ہوگا ڈبل سے بھی کینگونا زیادہ یہ بڑھتیوی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ڈیزل پروڈکشن کی بات کی جائے تو ابھی یہ چھے لاکھ ہے جو کہ برکر بیس لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر دیکھا جائے تو اس میں تھوڑی سی اسے اپگریڈیشن کر کے اسے ریفائنری کو اوورال بھی بڑا کر دیا جائے گا جسے جو اس کی کپیسٹی ہے فرنس آئل کی وہ کم ہو جائے گی اس میں ابھی جو سسٹم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اولڈ سسٹم نصب ہے اسے جدید کیا جائے گا جدید ریفائنری میں بدلا جائے گا تو اسے بھی اس ریفائنری کی کپیسٹی اور اس کی پروڈکشن بہتر ہوگی اور جو چیزیں پاکستان کو چاہیے وہ پاکستان زیادہ حاصل کر پائے گا ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ ریفائنری ہائیڈرو سکیمنگ ریفائنری کھلاتی ہے جبکہ اب اسے دیپ کنورشن پروسس ریفائنری میں بدل دیا جائے گا ابھی اگر دیکھا جائے تو پچاس ہزار بیرل پر ڈے اس کی کپیسٹی ہے بعد میں یہ ایک لاکھ بیرل پر ڈے تک پہنچ جائے گی اب جو دوسری ڈولمنٹ ہے وہ بھی اسے ریلیٹری سامنے آئی ہے کہ یہی جو ریفائنری ہے کیونکہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو ریفائنری کے ساتھ پاکستان نے ڈیل سائن کی تھی تو اس لحاظ سے پتہ یہ چلا ہے کہ اس سال کے اند تک دسمبر تک مزید جو کارگو ہیں وہ آنے جا رہی ہیں ایک لونگ ٹرم ایگریمنٹ کے تحت کروٹ آئیل آئے گا رشیہ سے اور یہ ریفائنری کے ذریعے ہی آئے گا اور یہ ریفائنری ہی اسے صاف کرے کی جو ایک بری ڈولمنٹ ہے یعنی پاکستان بقاعدہ طور پر روس سے آئل لینے جا رہا ہے دوسرا اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب پہلے پاکستان نے ایک لاکھ بیرل گال بن لیا تھا ایک لاکھ میٹرک ٹنز ہو رہی تو ایک لاکھ میٹرک ٹنز سے بھی پاکستان نے پیسے بچا لیے تھے سات آٹھ روپے پتا چلا تھا کہ پاکستان کو سستا پڑا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ بچت ہو رہی ہے تو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا اس کے بعد پاکستان کی ایک پرائیوٹ ریفائنری جو کہ سب سے بڑی ریفائنری بھی ایسی نرجی کو سوری سینرجی کو تو ان کی جانب سے بھی آئیل مگوا لیا گیا تھا رشیہ سے تو اب یہی پتا چلا ہے کہ جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ ڈیل تھی ایک کمرچل لونگ ٹم اس کے تحت پاکستان مگوانے جا رہا ہے تو یہ دوستو دو اچھی ڈیولمنٹ سامنے آئی ہیں پاکستان کے آئیل اور پٹرولیم سیکٹر سے تو اپلا آدمی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کی آئیکن پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ